بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس ناظرین پروگرام غیب کی دنیا جس کو آپ ٹی وی ون ڈیش نیٹ ورک یا سلنگ انٹرنیشنل پر ملحظہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کے توصل سے بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارا پروگرام روزے اول سے لے کر آج تک یعنی جب سے اس پروگرام کا آغاز ہوا آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک قصد کا آپ ناظرین کی پذیرائی آپ کی طرف سے برپور دیکھا جانا اور اس کے لیے تعریفی کلمات کالز کا موصول ہونا اور ای میلز کا ہمیں ملنا ہمارے لیے حوصلہ افسائی کا باعث ہے عزیزان گرامی قدر بحمد اللہ تبارک و تعالی آج کل ہمارا جو ٹوپک چل رہا ہے وہ تصوف اور عراد و وظائف کے حوالے سے تصوف کے لیے ہم نے درس تصوف کے خاطر کتاب کشف المحجوب جو کہ حضور داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ کی تحریر کردہ کتاب ہے آج انشاءاللہ اس کے چپٹر نمبر پانچ پانچویں باب جو کہ فقر و صفوت کے حوالے سے ہے اس پر بات کریں گے حضور داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالی نے یہ آپ کی جو شہرہ آفاق کتاب ہے اس میں اپنے تقریباً جو ذکر کیا کہ میرے ایک ہزار اساتذہ ہیں جن سے میں اکتساب فیض کیا شریعت و روحانیت شریعت و طریقت کے علوم جن سے حاصل کیے اور ناظرین کرام آپ کی کتاب جو کشف المحجوب ہے یہ بعد میں لکھی جانے والی تمام تصوف اور صوفیزم پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ان کے لیے ایک فانڈیشن کا ایک بنیاد کا ایک بنیادی چابی کا درجہ رکھتی ہے اور فیضان کے اعتبار سے جس کسی کو اپنے رہبر رہنما اور مشرد کی تلاش ہو صوفیاء نے بیان کیا وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے سو ایسے بندے کو اللہ رب العزت کا فضل حضور کی نگاہ پاک اور خاص طور پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نظر فیض نصیب ہوگی اور رہنمائی ہو جائے سو لہٰذا آج کی گفتگو ہم فقر و صفوت کے حوالے سے آپ کی کتاب کشف المحجوب کے پانچویں چپٹر سے شروع کر رہے ہیں فقر و صفوت کے فضائل میں آپ فرماتے ہیں کہ علماء طریقت کا اختلاف پایا جاتا ہے ایک جماعت کے نزدیک فقر افضل ہے جبکہ دوسری جماعت کے نزدیک صفوت فقر سے افضل ہے لہذا آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو فقر کو صفوت پر ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر فنائے کلی کا نام ہے یعنی بندہ ٹوٹلی کلیتاً اپنے آپ کو فنا فلہ کر دیتا ہے اور اپنی مرضی اپنی خواہش اپنی حتہ کے ضروریات زندگی بھی سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس میں انکتائے اسرار ہوتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ صفوت مقامات فقر کے ایک مقام کا نام ہے اور جب فنا حاصل ہو گئی تو تمام مقامات اور درجات جو ہیں وہ ناچیز ہو جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ مسالہ فقر و غناء کے ساتھ متعلق ہے جس کی تصریح ہم نے ابتدان کر دی تھی یعنی جب تصوف کے حوالے سے بات کی اور علم کی دنیا کے چپٹر کو چھیڑا اور جو لوگ صفوت کو فقر پر مقدم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں فقر ایک چیز ہے جو موصوم بے اسم ہے اور صفوت نام ہے تمام موجودات سے صفائی حاصل کرنے کا یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے خود کو مبرہ منزہ مصفہ اور منقع کر لیا جائے کسی بھی شیع کی بندے کے ذہن کے اندر نہ حاجت رہے نہ ضرورت رہے بندہ ہر چیز سے خود کو لا تعلق کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر حتیٰ کہ جب رضا ہی اپنی ادھر سپورد کر دی تو باقی کیا بچا اور جو صفوت این فنا ہے اور فقر این بقا تو فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ فقر نام ہے مقامات و درجات سفوت سے کسی درجہ یا مقام کا اور سفوت مقام کمال کا نام ہے آپ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زمانہ اس زمانہ کے اندر عجیب و غریب طریقہ سے فقر و سفوت کی تابیرات پیش کی جا رہی ہیں یعنی آپ کے زمانہ میں اور ایک جماعت دوسری جماعت پر انوکھے انوکھے دلائل قائم کر رہی ہے اور در حقیقت یہ لوگ فقر و صفوت کی فضیلت اور اس کی حقیقت سے بالکل نواقف ہیں یہ کتاب آج سے ہزار برس کم و بیش لکھی گئے اور آپ اس دور کی یہ بات کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور بے سوچے سمجھے مقدم مؤخر بنا رہے ہیں یعنی کسی شے کو آگے کرنا اور کسی کو بعد میں کر دینا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اس عمر پر تو سب کا اتفاق ہے کہ زبانی جمع خرچ کر کے محض تقریر کر دینے سے نہ فقر حاصل ہوتا ہے اور نہ صفوت اور عوام نے جو اپنی ذہنی وہمی تخیلات کے گھوڑے دڑائے تو اپنے اپنے خیال کے مطابق مانا انہوں نے گھڑ لیے اور حقیقت مانا سمجھنے سے اپنے دل اور ذہن کو خالی روش میں حق و صداقت سے دور ہو گئے اور جہاں تک ان کو پہنچنا چاہیے تھا وہاں تک وہ نہ پہنچ سکے تو حالت اظہار بندے کی کیا ہوتی ہے کہ بس اس کے پاس صفوت بھی نام کی رہ گئی اور فقر بھی نام کا رہ گیا یعنی کسی نے نفی حرس کا نام نفی این رکھ لیا اور اس بات مراد کا نام اس بات این گھڑ لیا حقیقت یہ ہے کہ موجود موجودہ مقصود منفی و مصبت تمام کے تمام ایسے ہیں کہ قیام نفس و وجود اور ہواہ نفسانی اور اس کے طریقوں سے منزہ ہیں اور طریقت جھوٹے مدعیوں کی لغب باتوں سے بلکل پاک اور صاف ہے طریقت کے ہاں نہ ایاری ریاکاری ہے طریقت کے ہاں نہ نام نام فقر و صفوت ہے بلکہ اس کی حقیقی گہرائی ان کے ہاں مانا مقصود ہوتا ہے لہٰذا ان کو کسی بھی شیعہ کے حوالے سے جس طرح پیچھے ہم نے ایک باب ذکر کیا خرکہ پوشی کا کہ خرکہ پوشی کیا ہے کہ حقیقتاً یہ نہیں کہ خالی پیوند لگا دینا حقیقتاً کیا ہے کہ نفس پر ایسے پیوند لگ جائیں کہ جس نفس کے اندر بھی کوئی ہواے نفس داخل نہ ہو سکے خواہشات کا وجود وہاں پہ صفر نظر آئے اور بندہ اپنی رضا کو بھی صفر سے بھی مقدم کر لے یعنی مائنس صفر پر بھی اور پوائنٹ صفر پر بھی جا کر اس کی وہ سٹینڈنگ ہونی چاہیے تو پھر وہاں سے اس کے تصوف صفوت فقر اور خرقہ پوشی کی ابتدا ہوتی ہے مختصر یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء الہی اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں مکان و مقام ہی نہیں ہوتا اور تمام مکان و مقام وہاں فنا ہوتے ہیں اور زبانی الفاظ اور عبارتیں اس حقیقت کے معنی بیان کرنے سے منقطع ہوتی ہیں حتیٰ کہ نہ شرب رہتا ہے نہ ذائقہ نہ ممتنے نہ کہر نہ صحب نہ محب اس جگہ کا نام عربابِ ظہور ہی ڈھونڈتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نام مل جائے کہ اس مقام پر چسپاں ہو سکے اور وہ مقام کسی نام کے نیچے آ کر مسمع بن جائے لیکن جو مقام کے معنی اسم کے تحت آ ہی نہیں سکتے اس پر کسی صفت کا استعمال ہی صحیح نہیں اسے کسی اسم یا صفت سے کیوں کر تعبیر کیا جا سکتا ہے تو مجبور ہو کر عربابِ معانی کے نزدیک جو نام سب سے بزرگ نظر آتا ہے اسے مقام کے لیے مقرر کر دیتے ہیں یعنی یہ ان کے ہاں جو یعنی جو جو اس مقام پر اس اس مرتبہ پر اس اس درجہ پر پہنچا جہاں پہ یہ ساری چیزیں فنا ہو گئیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تو پھر وہ اپنے اپنے ذوقِ یقین کے مطابق اور اپنے اپنے علمی ادراک کے مطابق اس کا نام رکھ کے پھر اس منزل کو عبور کرتے ہیں تو یہاں تقدیم و تاخیر کی اصل ہی نہیں فقر و صفمت میں سے کسی کو مقدم و مؤخر کہنا بالکل ناروا ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک گروہ کا نام فقر زیادہ واجب و ترجیح نظر آیا ان کے دلوں میں اس کی عظمت جاگوزی ہو گئی اس لیے کہ نام فقر سے انہیں ترک ماس واللہ اور توازو نظر آئی لہذا جس کو جس کے اندر جتنا درک مل گیا اس نے اس طرف زیادہ رسائی پا کر اس کو ترجیح دے دی اگر فقر کے اندر مل گیا تو اس کے اندر اس نے ترجیح دے دی صفوت میں مل گیا تو اس کے اندر اس نے اس کو ترجیح دے دی لہذا یہ ساری ترجیحات اپنے اپنے سلوک کی مناصل کو تیہ کرنے کے حوالے سے جہاں جہاں جس جس انداز سے وہ معرفت پاتا چلا گیا اللہ رب العزت کا فضل کرم اور رحمت الہیہ اور پردے اٹھتے چلے گئے اور مکاشفات اٹھتے چلے گئے اور کشف کی دنیا کھلتی چلی گئی اللہ رب العزت کے فضل اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایسے بندے کو وہ وہ تمام منزلیں اور بریجز اور وہ تمام کے تمام ٹنلز عبور کرنے میں آسانی پیدا ہوتی چلے گی لہٰذا بنیادی طور پر جتنا جس کا علم تھا اس نے علم کے اعتبار سے جو معرفت پائی اس معرفت کے حوالے سے اس کا نام اس نے ترجیحن دے دیا دوسرے گروہ کو آپ فرماتے ہیں کو نام صفت مقدم نظر آیا ان کے دلوں پر اس کی تعظیم اور تقریم سکہ زن ہو گئی اس لیے کہ رفع قدورت آپ فرماتے ہیں اور فنائے آفات میں انہیں یہ نزدیک تر نظر آیا غرض یہ کہ انہوں نے یہ دو نام بزر یا اعلام بنانا چاہے اگرچہ ان کی حقیقت الفاظ کا جامع پہنا کر نہیں ہو سکتی تھی ان ناموں سے انہیں صرف یہ فائدہ حاصل ہوگا جس کی حقیقت بیان کرنے سے یہ قاسر تھے انہیں ان اشارات کے ذریعے ایک دوسرے پر ظاہر کرتے رہے اور بیان کرتے رہے اور ان کے نام رکھ رکھ کر ذاتی کشف کو بتمام ہی ظاہر کرتے رہے ان جماعتوں نے فقر یا صفوت اس درجہ کا نام رکھ لیا مگر پھر بھی حقیقت مانا میں کوئی اختلاف نہیں کیا ہاں آپ فرماتے ہیں کہ عرباب لسان یا اصحاب عبارات جو اس حقیقت سے محض بے خبر ہیں انہیں محض الفاظ ایسے مل گئے کہ جس کے اندر بحث کرنے کا ان کے لیے میدان کھلا تھا اور ان میں سے کوئی بھی فقر کو مقدم کہنے لگا اور کوئی صفت کو ترجیح دینے لگا یہ محض ان کی لفاظی یا لسان البیانی تھی یہ دونوں گروہ محض لفظی تحقیق معانی میں جا کر تاریخی عبارت میں رہ گئے حالانکہ ان کا سفر اس سے بھی کہیں آگے جانا تھا لہذا حضور داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ صفوت اور فقر پر یہ جو بحث فرمائی اس بحث کا یعنی کنکلوین یہ نکلتا ہے کہ یہ بھی اس بندے کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے جیسے اقبال نے کہا نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہے یہ نور لیکن چراغ راہ ہے رستے کی روشنی ضرور فرام کرتا ہے منزل نہیں ہے اسی طرح صاحبان تصوف کے لیے فقر و صفوت منزل نہیں ہے یہ رستے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ضرور ہیں چھوٹے چھوٹے رہ گزری کے ٹھہرنے کے سانس لینے کے رستے ضرور ہیں لیکن جانے والے کو جانا اس سے کہیں آگے کی طرف ہے سو عزیزان ارامی قدر فقر اور صفوت کے حوالے سے حضور داتا گنج بخش نے بڑی خوبصورت یہ بحث کر کے اس کے بعد قرآن پاک سے احادیث نبوی سے اقوال آئمہ سے صوفیاء کے اقوال سے پھر اس پر بحثیں کی ہیں پھر آپ فرماتے کہ ان میں سے جسے حقیقت کے معنی صفت اور فقر کی نسبت معلوم ہو گئے اور اس پر منکشف ہو گئے وہ اہل حال میں سے حقیق بنا کر قبلہ دلی بنا بیٹھے اور اس سے اس کی پرواہ نہ رہی اسے صوفی کہا جا رہا ہے یا فقیر اس لیے کہ یہ دونوں نام ازتراری ہیں یعنی یہ بھی مجبوری کی حالت میں ہیں اور حقیقت فقر اس اسم کے تحت میں آ ہی نہیں سکتی یہ اختلاف معنوی حضرت شیخ ابو الحسن سمنونی کے وقت سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ وہ کبھی بحالت کشف فقر کو صفوت پر ترجیح دے دیتے کبھی صفوت کو فقر پر ترجیح دے دیتے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے محققین نے آپ سے عرض کی کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا میرا ایک حال نہیں کبھی میری طبع معانی کو فنا و نگو ساری کا مشرب حاصل ہوتے اور بقا کے درجہ میں بلندی کمال نصیب ہوتا ہے اور کبھی ایسے مقام پر ہوتا ہوں کہ اس کا تعلق فنا سے ہوتا اور ایسی حالت میں فقر پر صفوت کو ترجیح دیتا ہوں لہذا یہ کیفیات آپ فرماتے ہیں میری اپنی ہیں اور یہی کیفیات صاحبان تصوف جو دیگر ہوتے ان کی بھی ہوتی ہیں اس پر گفتگو ابھی جاری ہے اور منزل سلوک پر گفتگو کرتے کرتے اور فقر و صفوت پر بیس کرتے کرتے انشاءاللہ آج کا پروگرام ختم کرے گے تو مجھے ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تشریف رکھئے بریک کے بعد کتاب کی چپٹر نمبر پانچ میں فقر و صفوت کے حوالے سے جو ذکر آگے حضرت الشیخ ابو الحسن سمنونی رحمت اللہ تعالی کا فرمایا ہم اس کی نسبت بات کر رہے تھے تو شیخ ابو الحسن سمنونی فرماتے ہیں کہ یعنی جب اس درجہ پر ہوتا ہوں جس کا تعلق بقا سے ہوتا ہے نام ہے فنا کا تو چونکہ مقام فناویت کو خود سے بھی فنا کر دیتا ہے تو میری طبع معانی بھی فنا سے فنا ہو جاتی ہے اور مقام بقا میں یہی فنا ہے اور یہ گفتگو اگرچہ عزروع عبارت خوب ہے مگر آپ فرماتے کہ یاد رکھئے فنا کو بھی فنا نہیں اور بقا کو بھی فنا نہیں اور جو باقی فانی ہوگا وہ خود سے ہی فانی ہوگا اور جو فانی باقی ہوگا وہ خود سے باقی ہوگا اور در حقیقت فنا بھی محض ایک ایسا اسم ہے جس میں مبالغہ محال اور نممکن ہے حتیٰ کہ اگر کوئی کہے کہ فنا ہوتا ہے اور اس میں مبالغہ ہوا مانا کے وجود کے اثر کی نفی کا تو حضور داتا گنج وقش فرماتے اس لیے کہ جو فنا ہو رہا ہے جب تک فنا نہ ہو اس وقت تک اس کا اثر باقی رہتا ہے اور پھر اسی نسبت سے آپ فرماتے جب تک اثر باقی ہے فنا نہیں اور جب فنا ہو چکا تو فنا کا فنا ہو یہ بے معنی ہوگا اور اس عبارت میں تحیر کے سوا یعنی حیرت کے سوا کچھ حاصل نہیں بندے کے ہوتا جہاں پہ حیرتیں اور تحیرات گم ہو جاتے ہیں وہاں سے پھر آگے فنایت کے آغاز ہوتے ہیں یعنی ہر بندہ جب خود کو فنا کر لے تو چونکہ فنا کو تو ہے بقا اور بقا کو بھی ہے بقا لہذا اس کے بعد الفاظ گمسم لفظوں اور ترقیبات کی تمام باتیں ختم بس یہی ہے کہ چپ کر محر علی اتھجا نہیں وہ حقیقت حال یہ ہوتا ہے بس نظارے ہوتے ہیں منزلوں کی عبوریت ہوتی ہے وہاں پہ سفر در سفر سلسلہ ہوتا ہے اور بندے کو اللہ رب العزت کی شانوں اور قدرتوں کے دیدار کروائے جاتے ہیں اور یہ لسانیاں زبان دراز لوگوں کی سخن پروری کے ماتحت ہیں آپ فرماتے ہیں کتاب بقاؤ فنا ہم نے بھی ایک بحث لکھی تھی لیکن وہ اس وقت لکھی تھی جب کہ ہماری نو عمری کا زمانہ تھا اور جذبات حالیہ تیزی میں تھے اس کتاب میں احتیاط کے ساتھ اس کے احکام و حقائق بیان کر رہا ہوں اور آگے جا کر آپ پھر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بھی کوٹ کرتے ہیں فرماتے کہ اچھی و صفوت ایک ہے اور اپنے آپ کو اس سے خالی کر دینا یہ دوسری شان ہے اور پھر اس کی حقیقت فقر و مسکنت کے معنی میں ہوگی پھر صاحبان تصوف کی ایک جماعت مشایخ اکرام میں سے کسی نے فرمایا کہ فقیر مسکین سے افضل ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فقراء کا مقام بڑا بیان کیا اور قرآن مجید میں فرمایا للفقراء الذین اصرو فی سبیل اللہ لا يستطيعون دربا فی الارض یعنی مال زکاة ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کی را اور اس کی اطاعت میں محصور ہو گئے کہ تجارت اور رزق طلب کرنے کو زمین خدا کو پانا ہے اور خود کو سنت متحرہ کے لبادے میں لپیٹ کر طالبان حق کی رہنمائی کرنا ہے ان کے ہاں دولت و پیسہ کی کمائی کا کوئی حقیقی معنی نہیں رہتا ہمارے پاس ایک کولر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض احباب کے یہاں پہ امیگریشن کے ڈاکیمنٹس کے مسائل کافی ہوتے ہیں یہ بڑا خوب آپ نے سوال کیا ہے عزیز آنگرامی قدر دو صورتیں قرآن مجید کی خاص طور پر سورہ مزمل اور سورہ نو جو حضرت نو علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی سے موسم سورہ مبارکہ ہے ان دونوں صورتوں کو سات سات مرتبہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت امیگریشن کے حوالے سے ڈاکیمنٹس کے حوالے سے مقدمات کے حوالے سے کاغذات کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے حل فرما دے گا اور اس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کوشش کریں کہ باوضو رہیں تو پڑھیں یا ستارو یا فعالو یا جامعو یا اطوفو یا لطیفو یہ پانچ اسمائے الہیہ ہیں ان کو اکٹھیں پنجتن پاک کا تصور ذہن میں رکھ کر اور ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان پانچ الفاظوں کا ورد کرتے رہیں اپنے کام اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیابیوں کامرانی سے ہم کنار فرمائے گا تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی انہوں نے ایک صاحبان تصوف کی جماعت کے حوالے سے جو انہوں نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کی حضور داتا گنج بخش اس کا ذکر فرماتے ہیں اور پھر فرماتے کہ مسکین صاحب مال ہوتا ہے فقیر کے پاس مال ہوتا نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا ہلاک ہو گیا دینار و درہم کا بندہ اور ہلاک ہو گیا تھیلے تھیلی کا پجاری اور تارک معلوم یعنی جس کے پاس مال ہے اس کا تارک عزت والا ہے اس لیے کہ مال دار کا اعتماد اس مال پر ہوتا ہے کہ جب تک یہ میرے پاس ہے میں بھوکا نہیں مروں گا میں گھر سے نہیں نکلوں گا میرے کپڑے مجھے ملتے رہیں گے وہ مجھے اریاں نہیں کریں گے میری اولاد بھوکی نہیں مرے گی میرے پاس کچھ نانو نفک رہے گا مال اسے مال پر اعتماد دیتا ہے اور جو تارک مال ہوگا اس کا بروسہ فقط توقل اور اللہ کی ذات کے اوپر ہوگا اور مالدار کو اگر کوئی کام ہوگا تو اپنا مال بڑھانے اور اس کے حاصل کرنے کے سوا اسے اور کوئی کام نہیں ہوگا اور اس کا تو توقل مزید پختہ سے پختہ فنائیت و بقائیت کی منظلوں کو عبور کرتا چلا جائے گا پھر فرماتے کہ ایک جماعت نے مسکین افصل ہے یہ دوسرا قولہ فرمارے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں ارشاد فرما کہ اللہم احینی مسکین وامتنی مسکین وحشر نی فی زمرت المساکین او کما قال رسول اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اسی حال میں دنیا سے اٹھا اور میدان حشر میں بھی مسکینوں میں مجھے محشور فرما یعنی پہلی حدیث اس حوالے سے اور دوسری حدیث اس حوالے سے دونوں یعنی بڑی قابل توجہ ہیں تو جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد مسکین کو یاد فرما کر اس طرح دعا کریں اللہ مجھے مسکینوں کی زندگی عطا فرما اور حالت رہلت میں بھی مسکین رکھ اور جب فقر کا تذکرہ فرما تو فرما قاد الفقر ان یکون کفر قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے اس لیے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی سبب کے ساتھ وبستہ ہو اور مسکین وہ ہوتا ہے جو اسباب کو منقطع کر دے پھر آفق اسلامی کے حوالے سے فرماتے کہ ایک جماعت فقہ کے فقیر مجرد کو کہتے ہیں تو اس جگہ عرباب مقام مسکین کو صوفی کہتے ہیں اور یہ اختلاف فقہ رضواللہ علیہ مجمعین سے ملتا ہوا ہے کہ بعض فقہ کہتے ہیں فقیر مجرد ہے اور مسکین صاحب توشہ اور فقیر افضل تر ہوا صفت سے صفت سے لہٰذا اس حوالے سے فقر اور صفت کی بیعث کرتے ہوئے آخری جو حضور داتا گنجبخش بیان کرتے ہیں وہ بڑا قابل توجہ ہے ہمارے پاس ایک کالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ایک سوال اپنے پوچھنی ہے کہ تصاویر لینا اسلام منع کیا گیا تو کافی ارسے پرلی بات ہے میں ایک چہل میں گیا تھا اور کسی کے اتفاق سے لوگ شیعہ لوگ تھے جہل میں گیا تھا میں تو چہل میں دکھانے کے پاس ہر دش کے پاس وہ صاحب تصویر لگائے تھے وہ لوگ ہر جوال ساری میں بیانی تھی اسی پر دش لگائے تصویر لگائے سالم کے پاس روٹی کے پاس ہر طرح تصویر لگائے پھر انہوں نے بتایا کہ میں ایک لفظ سن نہیں کھاؤ تمام شیعہوں میں کہ وحید بھائی آپ نے ماز بڑھائی تو میں شیعہ بنیادی طور پر آپ کا جو سوال ہے وہ تصویر کے حوالے سے ہے اور میں اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تصویر جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہیں جن کی مشابہت بت اور بت جیسے وجود کے ساتھ وابستہ ہے یعنی کہ پتھر لکڑی مٹی چونہ گارہ یا کسی بھی ایسی چیز سے جس سے بقاعدہ طور پر ایک شکل اس طرح کی نمودار ہو جائے جس کو چھوا بھی جا سکے اور پتا چلے کہ یہ ایک بقاعدہ وجود رکھتی ہے لیکن ان کو علم کے حوالے سے فقط حاصل کیا جاتا ہے جیسے فائن آرٹس میں لوگ ماسٹرز وغیرہ کرتے ہیں اس کی ایجوکیشن لیتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے اس کی اجازت ہو لیکن پوجہ پارٹ کے لیے اس کو کیا جائے تو وہ حرام ہے شرک ہے اس کی قطعان اجازت نہیں اب رہ گئی تصویر اس دور کے اندر جو کیمرے وغیرہ مووی کیمرہ یہ ایک اکس ہے جس طرح پانی کے اندر اکس آتا ہے مرر کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں اکس آتا ہے تو یہ اکس ہے تو ضرورت کے طور پر تصاویر کا لینا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن خامخواہ بلا وجہ تصاویر لینا اور پھر اسے پرنٹ کرنا اور جس کا کوئی مقصد نہیں مدعا نہیں فائدہ نہیں یہ اسراف میں آ جاتی ہے اور اسراف کے لیے آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا حکم کیا ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیعاتی تو لہٰذا اسراف جیسے امور سے خود کو محفوظ کرنا چاہیے لیکن یہ اس دور کے اندر کیمرہ کسی بھی قسم کا ہے ان کی تصویر لینا یہ جائز ہے اور خاص طور پر آئیڈیز وغیرہ جیسے پیسپورٹ ہو گیا دیگر آئیڈیز وغیرہ ہو گئی اس کے علاوہ ویزا وغیرہ میں تصاویر یہ تو سیکیورٹی کے پرپس کے لیے بھی ہیں تو انسانی جان کی حفاظت کی خاطر بھی ہیں تو یہ جائز ہے عزیزانگرامی قدر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تشریف رکھئے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا اور ٹاپک چل رہا ہے تصوف اور اس کا چپٹر کشف المحجوب کے حوالے سے پانچویں فقر اور صفوت کے حوالے سے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ اس کا کنکلوجن اس بات پر فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ فقر بھی ایک اس منزل کے رستے میں آنے والے مقام کا نام ہے صفوت بھی اس منزل کے رستے میں آنے والے مقام کا نام ہے لہٰذا ترجیحات اس نسبت سے جن صوفیاء نے اولیاء یا متقی پرہیزگاروں نے دین میں کسی کو وہ اس وقت جیسا کہ شیخ سمنونی نے فرمایا کہ جیسی طبیعت اور میلان ہوئی اور جس میں اس وقت وہ زیادہ درک پا سکے انہوں نے اس وقت اس کو ترجیح دے دی حالانکہ ترجیحات دونوں میں کسی ایک کے حوالے سے بھی نہیں ہے ہاں جب منزل پہ کوئی پہنچ جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ فقر کی کیفیات زیادہ لے کر آیا ہے یا صفوت کی لے کر آیا ہے پھر اس مقام پر اسے نوازہ اس کے حصہ وافر کے حوالے سے جائے گا عزیز آنے گرامی قدر فقر و صفوت کی نسبت ہم نے جو آج کا چپٹر بیان کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بسد عز و نیاز التجاہ ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی صوفیاء اتکیاء ان نولیاء جن کو اللہ پاک نے فقر و صفوت کے خزانہیں بے بہا عطا فرما رکھے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ کاف میں ارشاد فرمایا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي اے بندے اپنے آپ کو بٹھا کر رکھا کرو ان لوگوں کے پاس جو صبح و شام اللہ کے دیدار میں مستغرک رہتے ہیں اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹیں کہیں ایسا نہ ہوت کہ تمہارے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائیں سو بندگانے خدا کی یاد ان کے چہروں کے دیدار ان کی صحبت بیٹھنے والے کو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد دلاتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا او نشیند صحبت با اولیاء اے بندے اگر تُو چاہتا ہے کہ اللہ پاک تجھے اپنے پاس بٹھائے تو اللہ کے ولیوں اس کے دوستوں کی صحبت میں جا کے بیٹھا کر تجھے رب کی صحبت نصیب ہوگی اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالتات بے ریا اور ایک گھڑی اولیاء صلحہ کی صحبت میں بیٹھنا ہزار سالہ عبادت سے افصل ہے عزیزانِ گرامی قدر اپنے لیے آسانیہ پیدا کیجئے دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کیجئے اپنے دل و دماغ اور زبانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد اور ذکر سے سرشار رکھئے اللہم صلی وسلم وبارک اللہ سیدینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الكرام و ابنہ الكریم منبع العلم والحکم وبارک وسلم وسلم علی سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پروگرام کے بعد کول کرنے کے لیے 6465526186 پہ آپ کول کر سکتے ہیں اجازت دیجئے انشاءاللہ نیا ٹوپک لے کر اگلی جمعیرات شام آٹھ سے نو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ویک ٹیز میں تقریباً 5-6 ٹائم ہمارا یہ پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں اور اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں یہ فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی آتا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پلیز سبسکرائب کریں یہ بھی دینی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی